ناظرین اگرامی ہر سال دنیا سے ایک دو یا تین نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے کھلاڑی سامنے آتے ہیں جو انتہائی کم وقت میں اپنی لا جواب کارکردگی سے عزت دولت شہرت اور پیسہ کمانے کے علاوہ لوگوں کے دلوں پر راج کرنے لگتے ہیں مگر سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ در کھلاڑی ہر وہ خواہش جو وہ چاہتے ہیں پوری ہو جانے کے باوجود دلی سکون حاصل نہیں کر پاتے یہی وجہ ہے کہ یہ کھلاڑی ہر چیز کو آزمار لینے کے بعد اللہ کی رحمت سے ہدایت پا کر دلی سکون کی خاطر اسلام قبول کر لیتے ہیں جس کے بعد اللہ پاک انہیں نہ صرف دلی سکون عدا فرما دیتا ہے بلکہ مزید کامیابیوں سے بھی نوازتا ہے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو دنیا کے چند ایسے مشہور ترین غیر مسلم کلکٹ کھلاڑیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے ہر چیز حاصل کر لینے کے بعد دلی سکون نہ ملنے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا محمد یوسف کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے 27 اگست 1974 کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں پیدا ہونے سے کیونکہ محمد یوسف ایک کرسچن یعنی عیسائی گھرانے میں پیدا ہو کر پلے بڑے تھے ان کو کرکٹ کھلاڑی بننے اور پاکستان کی جانب سے کرکٹ کھیلنے کا بے حد شوق تھا ان کا یہ شوق اس وقت پورا ہوا جب انہوں نے 26 فروری 1998 میں جنوبی آفریقہ کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا یوں یوسف جوہانہ پاکستان کی جانب سے کرکٹ کھیلنے والے چوتھے عیسائی کھلاڑی بنے ٹیسٹ کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے کی وجہ سے انہیں 28 مارچ 1998 کو زمباوے کے خلاف پہلے ونڈے میچ کھیلنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس کے بعد یوسف جوہانہ ایک کے بعد ایک میچ کھیلتے چلے گئے پھر وہ وقت آیا جب محمد یوسف نے 2005 میں پاکستانی ٹیم کی قیادت سنبھالی تو یہ پاکستانی ٹیم کی قیادت کرنے والے پہلے عیسائی کھلاڑی بنے لوگوں کی اور خود اپنی نظر میں کچھ ہی عرصے میں عزت دولت شہرت کے علاوہ سب کچھ حاصل کر لینے کے باوجود محمد یوسف کو دلی سکون نہ ملا تو انہوں نے دلی سکون حاصل کرنے کے لیے نہ صرف اسلام قبول کرنے کا حتمی فیصلہ کیا بلکہ 2005 میں ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے محمد یوسف بتاتے ہیں کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد ملنے والی عظیم خوشی کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہلے تو میں اپنا نام تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا مگر بلاخر میں نے اپنا نام تبدیل کر کے محمد یوسف رکھا حیران گن طور پر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خبر تین مہینے تک اپنے گھر والوں کے رییکشن اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی وجہ سے چھپائے رکھی جب ان کے گھر والوں کو پتا چلا تو وہ چونگ گئے اور حسب توقع سخت ناراض ہوئے محمد یوسف کے اسلام قبول کرنے کے بعد ناقابل یقین طور پر ان کی کارکردگی میں مزید نکھارایا تو اگلے سال ہی دوزار چھے میں محمد یوسف نے ایک سال میں سب سے زیادہ سترہ سو اٹھاسی ٹیسٹ رنز بنانے کا ریکارڈ بنا ڈالا جو کہ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا نمبر دو وینڈ پارنل وینڈ ڈیلون پارنل تیس جولائی انیس سو انانوے کو جنوبی افریقہ کے مشہور شہر پورٹ الزفز میں پیدا ہوئے انہوں نے دوزار چھے میں کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا اور صرف تین سال میں آلہ کارکردگی کی وجہ سے انہیں تیرہ جنوری دوزار نو کو آسٹریلیا کے ٹی ٹونٹی میچ میں اتارا گیا جہاں انہوں نے اپنے پہلے ہی میچ میں بہترین کارکردگی دکھائی اچھی کارکردگی کی وجہ سے انہیں تیس جنوری دوزار نو کو آسٹریلیا کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل میچ میں بھی موقع دیا گیا جو ان کا پہلا ونڈے میچ تھا انہوں نے ورنے میں بھی بہترین کارکردگی دکھائی تو انہیں اگلے ہی سال چودہ جنوری دوزار دس کو انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع بھی مل گیا جسے انہوں نے اپنی بہترین کارکردگی سے یادگار بنایا صرف تین سے چار سال میں عزت شہرت دولت اور سب خواہشات پوری ہو جانے کے باوجود جب انہیں دیلی سکون نہ ملا تو اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وین پارنل نے اسلام قبول کرنے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ تیس جولائی دوزار گیارہ کو کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنا مسلم نام ولید رکھا وین پارنل کے مسلمان ہوتے ہی میڈیا میں یہ خبریں سامنے آئی کہ انہیں ہاشی معاملہ عمران طاہر اور ان کے منیجر محمد موسیٰ جی نے دباؤ ڈال کر اسلام قبول کروایا ہے مگر یہ خبریں اس وقت دم توڑ گئیں جب وین پارنل نے مسلمان ہونے کے بعد میڈیا میں بیان دیا کہ انہیں ہاشی معاملہ عمران طاہر اور ان کے منیجر محمد موسیٰ نے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا بلکہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے وہ سکون ملا جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا یاد رہے وین پارنل نے دوزار سولہ میں جنوبی افریقہ کی مسلمان فیشن بلاغر آئیشہ بکر سے شادی کر لی تھی نمبر تین باب ولمر واضح رہے کہ باب ولمر چودہ مئی انیس سو اٹاریس کو کانپور میں انگریز خاندان یعنی ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے چوبیس اگسٹ انیس سو پنجتر کو آسٹریلیا کے خلاف اپنا ونڈے ڈیبیو میچ کھیلا جبکہ اکتیس جولائی انیس سو پنجتر کو آسٹریلیا کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا انہوں نے انگلینڈ کے لیے کل انیس ٹیسٹ اور چھے ونڈے میچیز کھیلے کرکٹ کھیلنے کے بعد انہوں نے کمنٹیٹر اور کوچنگ کا کیریر سٹارٹ کیا انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر جنوبی افریقہ اور پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کی بات کی جائیں کہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں تو کچھ عرصہ قبل انزام الحق نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ایک مرتبہ دورے ویسنڈیز کے دوران میں اور مشتاق احمد پریکٹس کے دوران نماز پڑھنے اور مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہمارے کوچھ باب ولمر نے ہم سے پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے مشتاق احمد نے باب ولمر کو بتایا کہ سب سے پہلے توبہ کرنا ہوتی ہے اور پھر اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہوتا ہے اس دوران مشتاق احمد نے تیزی سے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو باب ولمر نے کہا کہ مشتاق ذرا ٹہر کر پڑھو میں بھی کلمہ پڑھوں گا یوں باب ولمر نے کلمہ پڑھا تھا جس کے کچھ دن بعد 18 مارچ 2007 کو باب ولمر کا انتقال ہو گیا تھا انزام الحق کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ باب ولمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا اب ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں حقیقت یا تو اللہ پاک جانتے ہیں یا پھر باب ولمر جو اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے دنیا میں موجود رہی نمبر چار سہیل فضل فضل الہی 11 نومبر 1967 کو پاکستان کے شہر لاہور میں غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنا پہلا ونڈے میچ 17 اکتوبر 1999 میں ویسٹن ڈیز کے خلاف کھیلا انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سہیل فضل کی تمام تر خواہشات پوری ہو جانے کے باوجود جب انہیں سکون نہ ملا تو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر لینے کے بعد سہیل فضل کو زندگی میں مزید ایسی ایسی جگہوں سے کامیابیاں ملی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے بعد انہیں خاص طور پر وہ دلی سکون میسر آیا جو انہیں آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا جنوبی افریقہ کے دائیں ہاتھ کے بلے باز اور لیفٹ آم سپینر بیون فورٹن اکتیس اکتوبر انیس سو چورانوے میں جنوبی افریقہ کے ویسٹرن کیمپ سوبے کے شہر پرل میں ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنا پہلا ٹی ٹونٹی انٹر نیشنل میچ 18 ستمبر 2019 کو انڈیا کے خلاف کھیلا جس کے بعد انہیں ساتھ فروری 2020 کو انگلینڈ کے خلاف ونڈے میچز کھیلنے کا موقع ملا 27 سالہ یا کھلاڑی اب تک جنوبی افریقہ کے لیے کئی اہم انٹرنیشنل میچز کھیل چکا ہے بات کی جائیں ان کے اسلام قبول کرنے کی تو انٹرنیشنل کرکٹ کھیل کر اپنی تمام ترخواہشات پوری کر لینے کے باوجود جب بیون فورٹن کو بھی دلی سکون نہ ملا تو بلاخر انہوں نے 24 اپریل 2021 کو رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر لینے کے بعد انہوں نے اپنا نیا نام آماد فورٹن رکھا نمبر 6 بگاش رانجنداز بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل فاسپولر بگاش رانجنداز 14 جولائی 1982 کو دھاکا کے ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے بگاش نے بنگلہ دیش کے جانب سے نومبر سن 2000 میں بھارت کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے باوجود انہیں بھی جب دلی سکون میسر نہ آیا بران اپنا ہندو مذہب تبدیل کر لیا وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جب سے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تو میری زندگی میں ہمیشہ ترقی آئی جبکہ مجھے وہ سکون بھی بلا جس کی مجھے تلاش تھی مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا تھا آج ان کا نام محمد رحمان ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے وہ چند مشہور ترین کرکٹرز جنہوں نے دلی سکون حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کیا اس کے بعد آپ جس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی پسند کا موضوع کومنٹ کر کے ہم تک ضرور پہنچائیں جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ورس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پریٹ فارم پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حسلہ فضائی ہو سکے تاکہ ہماری حسل کریں